تو یہ حدیث السوم علی وَعَنَا عَجْزِ بِهِ روضہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا عَنَا عَجْزِ بِهِ میں دو باتیں ہیں توجہ کی ضرورت ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو اللہ ہی جانتا ہے کہ روضے کی جزا کیا ہے کسی مخلوق کو معلوم نہیں نہ کسی نبی کو نہ کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ ہی روضے کی جزا جانتا ہے اور اللہ ہی عطا فرمائے گا وہ بادشاہ مطلق وہ احکم الحاکمین دونوں جہانوں کا مالک اپنی رضا اور محبت ہے جب اپنے پیارے بندوں کو دے گا تو کتنا کچھ دے گا کیا نہ دے گا کتنا ہے دھیر لگا دے گا جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت یا عبادی یا عبادی لو ان اولکم با آخرکم با انسکم با جنکم کانو فی سعید واحد فسعالونی فعثی کل واحد مسئلتہ ما نغف ذالک مما عندی اِلَّا مَا يَنْ قُسِ الْمِخِتُ مِذِ الْمَائِ اِذَا اُدْخِلَ فِي الْبَحْرِ میرے بندوں اگر تمہارے تمام اگلے پچھلے آ جائیں انسان بھی اور جن بھی جو انسان پیدا ہو کے مر چکے وہ بھی آ جائیں اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ بھی آ جائیں اور جو آج موجود ہیں وہ بھی آ جائیں اور سارے جن بھی آ جائیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں سوال کرنا شروع کر دیں ایک ہی وقت میں اپنی اپنی بولی میں اور جو چاہے مانگیں اور میں سب کو عطا کرنا شروع کر دوں ہر ایک کی دعا قبول کرتا جاؤں اور سب کو دیتا جاؤں جنوں کو بھی دوں انسانوں کو بھی دوں اگلوں کو بھی دوں پشلوں کو بھی دوں سب کو دینے کے بعد میرے خزانے کتنے کم ہوں گے ایک سوئی سمندر میں ڈباؤ کر نکال لیں وہ سوئی سمندر کا کتنا پانی کم کرے گی میرے خزانوں میں سب کو دینے کے بعد اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی اس اللہ نے فائدہ کیا ہے کہ روزہ دار کی جذاب میں دوں گا کتنے اس کے خزانے ہیں قیامت کے خزانے کتنے ہوں گے نبیر اسلام کی حدیث ہے جس شخص کو آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا سب سے آخر میں جس کو یہ شک اور شبہ ہوگا کہ میرے لیے کون تھی جگہ بچی ہوگی حدیث میں طویل قصہ سائی بخاری میں موجود ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا واپس لوٹ آئے گا یا رب انہا ملا کہ یا اللہ جنت تو بھر چکی ہوگی مجھ سے قبل ساری دنیا جا چکی میرے لیے کہاں جگہ بچی ہوگی بلاخر اللہ فرمائے کہ تمنا میرے بندے تو تمنا کر لے تجھے کیا چاہیے جنت میں کتنی زمین چاہیے کہے کہ یا اللہ تو ارحم الرحیمین ہے اپنے فضل سے عطا فرما دے میری سوچ تو بڑی محدود ہے اللہ فرمائے گا جتنی یہ زمین تھی اتنی جگہ دے دوں جنتی وہ شخص بڑا حیران ہوگا سمجھے گا مجھ سے مزاق ہو رہا ہے اللہ فرمائے گا اس زمین کے برابر اور دس گناہ زمین اور بھی عطا کرتا ہوں یہ کون شخص ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدیث ہے جو سب سے آخر میں جائے گا اللہ اس کو جو عطا کرے گا جو خزانے دے گا اگر وہ ہمیشہ کے لیے تمام اہل جنت کی دعوت کر دے تو اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوگی وہ اللہ روزہ دار بندے کو دے گا تو کیا نہ دے گا کتنے خزانے دے گا تو پھر اس عمل کی حفاظت کیجئے بانا عجزی بہی میں اس کی جزا دوں گا اس کا دوسرا معنی ہے ایک بہت بڑے محدث ہیں صفیان بن عیانہ رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پا جزا دینے کا فائدہ کیا ہے روزہ کے عجر دینے کا فائدہ کیا ہے اس فائدے کا معنی کیا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے اس کی قدر و قیمت کا حساس اس وقت ہوگا جب انسان اللہ کے سامنے کمترہ پر کھڑا ہوگا کمترہ ایک پل ہے جہاں پر حقوق کا تصفیہ ہوگا اور ظالم اور مظلوم کے ماں بین جو ان کے مظالم ہیں وہ نمٹائیں جائیں گے اللہ تعالی مظلوم کو ظالم سے عدل و انصاف مہیا کرے گا یہ کمترہ کا مقام ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظالم اور ظلم کھڑا کر دیے جائیں گے اور اللہ ان کے درمین انصاف کرے گا عدل کرے گا تصفیہ کرے گا اور مظالم کا فیصلہ کرے گا تو ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے مظلوم کو کیا دے کر راضی کریں اگر دنیا میں کسی نے کسی کا مال دبا لیا اور واپس نہیں کیا اللہ تعالی انصاف دلائے گا کسی کو تھپڑ مار دیا اللہ اس کو انصاف دلائے گا اگر کسی کی غیبت کر دی کسی پر بہتان لگا دیا اللہ انصاف دلائے گا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تحید آمن اور تحید دست آئیں گے خالی ہاتھ آئیں گے مظلوم کو کیا دے کر راضی کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالحسناتی والسیاد یہ قیامت کا تصویہ اور مظالم کا تصویہ روپے پیسے سے نہیں ہوگا تمہارے یہ دنیا کی سکے قیامت کے دن کھوٹے ہوں گے حشر کے بازار میں نہیں چلیں گے وہاں تو ایک ہی کرنسی چلے گی اور وہ نیکیاں اور گناہ ہیں توہچے اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا اس طرح عدل قائم کرے گا اور تصویہ فرمائے گا امام صفیان فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کب ظالم مظلوم کھڑے ہیں اور اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے رہے نمازیں تقسیم ہو گئیں حج تقسیم ہو گئے عمریں تقسیم ہو گئے جہاد تقسیم ہو گئے حتیٰ کہ روضے کی باری آگئی روضے کے تعلق سے اللہ کا فرمان ہے وَنَا عزیبِہِ کہ روضے کی جزا میں نے دینی ہے اس کا عجر میں نے دینا ہے اس کا بدلہ میں نے دینا ہے اب اللہ روضے کو کیسے تقسیم کرے گا وہ روضہ مظلوم کو کیسے دے گا چنانچہ جو روضے کی باری آگئی تو اللہ رب العزت اُس ظالم کی ساری زیادتیاں اُس کے سارے حقوق اپنے ذمہ لے لے گا اور اُس کا روضہ اُس کے لئے بخشش کا باعث بن جائے گا یہ معنی عجزی بہی کہ روضے کی جزا میں نے ضرور دینی اس کا بدلہ میں نے ضرور دینا ہے چنانچہ روضہ اُس وقت کارامہ ثابت ہوگا جب حقوق میں انصاف کے موقع پر روضہ یہ عظیم نیکی بندے کے بخشش کے کام آ جائے گی کہ اللہ تعالی نے فعدہ کیا ہے کہ اُس کی جزا میں نے ضرور دینی اللہ تعالی ضرور دے گا اب اُس کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالی وہ سارے مظالم اپنے ذمہ لے لے گا اور مظلوم سے کہے گا یہ جنت کی نعمتیں تیرے سامنے ہیں محلات تیرے سامنے ہیں یہ درخت اور باغات تیرے سامنے ہیں جتنے چاہے لے لے اور میرے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس کے سارے حقوق میں اپنے ذمہ لے چکا ہوں یہ روضے کی اہمیت اور قدر و قیمت جو کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے یہ ایک انفرادیت ہے روضے کی کسی اور نیکی کو حاصل نہیں ہے کہ حقوق کے تصویے میں روضہ انسان کے کام آ سکتا ہے اگر تمام نیکیاں بٹھ بھی گئیں تو چونکہ روضے کی جزا کا اللہ نے بڑے محکم طریقے سے فائدہ کیا ہے اللہ تعالی روضہ تقسیم نہیں ہونے دے گا بلکہ ظالم کے سارے حقوق اور مظالم اپنے ذمہ لے کر مظلوم کو اپنی رحمت سے عطا کر کر کے دونوں کو راضی کر کے جنت میں داخل کر دے گا